چلے آگے بڑھیں گے خبروں میں دلجنوں دکانداروں کو بے دخلی نوٹس کے خلاف کیلر ٹاؤن بند دیکھا گیا زلہ پرشاسن شروپیان کے خلاف پردرشن کاریو نے ویروت پردرشن کیا ستانی لوگوں کا کہنا ہے کہ سرکار ان کا سوروزگار چھین رہی ہے روشنی ایکٹ ہو یا سٹیٹ لینڈ ہو یا گاس چڑھائی تو تمام دکاندار جو تحصیل کلر کے مین بازار میں جمع ہو چکے ہیں اور ایڈمیسٹریشن کے خلاف یہ نعرے بازی کر رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ قریب سو سال سے ہم اپنے دکان چلات ایسے میں اس طرح یہاں پہ ڈیمالش کرنا ہے یا یہاں پہ نوٹس نکالنا ہمیں قبول نہیں ہے کیونکہ جن لوگوں کے پاس جنہوں نے ناجائز قبضہ کیا ہے جنہوں نے ہزاروں کنال لینڈ پہ قبضہ کیا ہے ان کے ساتھ بالکل انصاب کیا جاتا ہے اور یہاں پہ جو گریب آوان ان کے ساتھ نائنصابی ہو رہے ہیں مزید یہاں پہ جو لوگ احجاج کر رہے ہیں ان سے بات کریں گے آخر یہ یہ احجاج کیوں کریں کیونکہ سرکار نے جو انیشیٹو لیا ہے جنہوں نے ناجائز قبضہ کیا ہے سرکاری لینڈ پہ یا روشنی ایکٹک کے اطاعت جنہوں نے زمین خڑپ کیا ہے چاہے وہ گاسترائی ہے یہ ان کا کہنا ہے کہ سب اگر ایسا ہے تو یہ اقدام ایسے اٹھانے چاہے چاہے سب کے ساتھ انصاب ہونا چاہے ہمارے ساتھ کچھ لوگ ہیں ان سے پوچھیں گے آپ یہ احجاج کیوں کر رہے ہیں اب کیا کہیں اور کس سے کہیں کوئی سنتا ہی نہیں ہے ہر کوئی کہتا ہے سب کا ساتھ کہاں ہے درخت مکان دکان کچھ سے پھیئی نہیں مارو ہمیں پھر اس میں کیا ہے یا ہمیں راستہ دکھاؤ اس میں کچھ نہیں مارو ہم مر گئے ہیں نا ہمارا یہی اسی دکان پہ ہمارا سارا کچھ ہے اسی باگ سے ہمارا سارا کچھ ہے ہمارے پاس کاغذات ہے سارا کچھ ہے چلو ٹھیک ہے آپ ان کو نکالنا ضروری ہے کم سے کم ہمیں دو تین مینے کی مولد دے دے اپریل تک مولد دے دے برپ ہٹ جائے گی یہ صحیح طریقے سے نکالیں کہاں سے نکالنا ہے ان کو ہمیں موقع آ جائے گا اگر اس میں کوئی درخت ہے چھوٹا سا وہ ہم اس کو نکال کے کہیں اور لگائیں گی یہ آج ہی کٹر آ کے لا کے اس میں گس رہے ہیں کٹ رہے ہیں ہمارے درختوں کو جن لوگ کے پاس نوٹس ملے ہیں کب نوٹس ملے ہیں کوئی نوٹس ابھی نہیں ملا کوئی نوٹس کسی کو نوٹس ملا کسی کو نوٹس نہیں ملا لیکن یہ گس رہے ہیں تو ان کا صاحب کہنا ہے کہ ہمیں نوٹس نہیں ملی ہے ہم چاہتے ہیں کم سے کم برپ ہٹ نہیں چاہے یا تین مینہ ہمیں محلت دینی چاہے تاکہ اس سے پتا چلتا ہے جب برپ ہٹتے ہیں تو اس سے پتا نہیں چلتا کہ زمین کہاں سے کہاں تک ہے کم سے کم زمین آنے ہیں برپ ہٹنے کے بعد اگر اس طرح کی کاروائی ہوتی تب ہم دیکھتے ہیں یہ صحیح ہوتا یا غلط اور آل اگر دیکھتے ہیں تمام سرکوں پہ آ چکے ہیں گریب آوام ہیں تو احجاج کر رہے ہیں یہ LG گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان گریبوں کے ساتھ انصاف ہو یہ یہ چاہتے ہیں شپیان یوٹ پیپلز کانفرنس کے ادھیاکش ایڈوکیٹ محمد سلیم نے آج اپنے سمرتگوں کے ساتھ ڈی سی کاریالے انہن تھناغ میں شانتی پونھ ویروت پردرشن کیا پردرشن کاریوں نے LG پرشاشن سے مزدوروں کے ستھائی کرن ساروڑنک مدھوں کے تتکال سمادھان کے سمبند میں منربچار کرنے کی اپیل کی ڈی سی انہن تھناغ کو ایک گیا پن پیس سوپا گیا اپنی بات بتاؤں میں آرگنیزیشن کو ریکیسٹ کر سکتا ہوں میں اپنی بات کروں گا لوگوں کو لے کے ہم سارک پہ آئیں گے آج ہم نے نہیں کیا it was a peaceful demonstration we will go to deputy commissioner with a memorandum we will request them in case these requesters are not honored then state union territory will force us to come on roads we will come on roads without poor people مجھے نہیں لگتا کہ اس کے لئے PRI is a panchayat member he is restricted to some developmental issues we are not legislature اگر یہاں assembly ہوتی اس کے لئے آپ کے مادیم سے بہت اچھا سوال ہے سرکار سے گزارش رہے گی union government سے آپ کے مادیم سے گزارش رہے گی کہ یہاں پر legislature یہاں پر democracy restore اگر یہاں democracy restore ہوتی شاید ہم یہاں نہیں آتے کیونکہ ہمارے اس وقت کے مائباب بی سی صاحب ہیں ڈسٹرک کے اگر یہاں پر democracy restore ہو جاتی ہے تو یہاں پر مسئلے مسائل حل ہو جائیں سرکار کسی کی بھی بنے لیکن لوگوں کو ایک وہ رہتی ہے کہ جناب ہم اپنے ملے صاحب کے حال کے لئے بس اتنا ہی لیکن جمو کشمی لداخ و خاص طور پر حیماچل کی تمام خبروں کو جاننے کے لئے آپ جڑے رہیے نیوز ایٹین جے کے لئے ایچ کے ساتھ مجھدی جے اجازت نمسکار